یہ اپنے آپ میں بہت بڑا پرہار ہے لوگتنطر کے چوتھے ستم پہ پترکاروں کی سوطنترتہ پہ سرکار کے خلاف وہ لکھتے پڑھتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں اس کے قارن سے یہ کاروائی ان لوگوں کے خلاف کی جا رہی ہے جہاں تک چائنہ کو لے کر اس ماملے کو جوڑا جا رہا ہے تو چین تو ہماری جمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے موڈی جی کی بولنے کی حمد نہیں ہے چین ہمارے سیماؤں میں گھسپیٹ کر رہا ہے موڈی جی کی بولنے کی حمد نہیں ہے گلوان گھاٹی میں ہمارے بیس جوانوں کی شہادت ہوئی اس کے بعد لگاتار آپ چین سے لاکھوں کرون کا بیعپار بڑھا رہے ہیں چین کے خلاف کاروائی کرنے کی بولنے کی حمد نریندر موڈی جی کے اندر نہیں ہے اگر وہ بولیں گے تو چین کے ساتھ جو بیعپار ہے اس میں اڈانی کا نریندر موڈی جی کے دوست کا نقصان ہو جائے گا تو اس لئے اڈانی کا نقصان نہ ہونے پا اس لئے چین کے خلاف نہیں بولیں گے یہ پترکاروں کے خلاف کاروائی کر کے نوٹنکی کریں گے ڈراما کریں گے ہمت ہے تو چین کے خلاف بولو نا گھسپیٹ کے خلاف ہمارے بیس جوانوں کی شہادت ہوئی بولو نا ہماری سیماؤں میں چین گھس رہا ہے اس کو بولو نا ہمت ہے تو پترکاروں پر کاروائی کر رہے ہیں ڈراما اور نوٹنکی کر رہے ہیں نریندر موڈی کے دوست اڈانی کے کمپنی میں لاکھوں کروڑ روپے کا کالا دھن لگایا گیا اس کی کوئی جانچ نہیں ہوتی چین کے بیاپاریوں نے لگایا اس کے پرمار سامنے آئے اس پر کاروائی نہیں ہوتی تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کاروائی ہے یہ بہت ہی درباگی پونڈ ہے اور لوگ تنتر کے چوتھے سطم پر کرا رہا رہے ہیں نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24